رادی رادی فرنس سواگت ہے آپ کا کوئی درینوں میں تو فرنس آج میں بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی جلدی پڑھنی والا ناستہ کی ریس بھی لائیں ہیں اسے آپ صرف پانچ سے دس منٹ میں آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اس ناستہ کو بنانے کے لیے آپ کو آلو عبالنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کا کچھ چھٹ پٹ اور نیا کھانے کا من کریں آپ پانچ یا دس منٹ میں اس ناستہ کو بنا سکتے ہیں صرف کچھے آلو سے آپ کی فیملی اگر بڑی ہے تو آپ آلو زیادہ لے لیجئے گا یہاں پہ میں صرف اور صرف دو کچھے آلو سے اس ناستہ کو بنا کے ریڈی کروں گی تو فرنس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ریس بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک سے جرور کریے گا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے فرنس بیرہ دیر کی ریس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناستہ کو بنانے کے لیے ہمیں آلو کی سلائس کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سلائسر لے سکتے ہیں یا پھر چاکو سے اس کی پتلی پتلی چپس بنا لیجئے گا جیسے کی آلو کی چپس ہم لوگ بناتے ہیں ویسے ہی اس کی چپس بنانی ہے بہت زیادہ موٹی نہیں رکھنی ہے اگر زیادہ موٹی ہو جائیں گی تو پکنے میں ٹائم لگے گا اس لئے پتلی ہی بنائیے گا چاکو سے بھی اجلی بن جاتی ہیں اگر آپ کے پاس سلائسر نہیں ہے تو آپ چاکو سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے آلو کی سلائس بنانے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مطلب اچھے بنے ہیں اور اس لائسر سے بہت ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس لائسر سے بنانا بہت ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ میں اس طریقے سے دونوں آلو کا چپس بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں آگے کا پروسس آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایسے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی اچھے سے چپس ہماری بن گئے ہیں اتنے صرف ایک آلو میں نے بھی کرا ہے تو اتنے زیادہ چپس نکلے ہیں تو دو آلو میں آپ بہت زیادہ مطلب یہ ناستہ بنا لیں گے تو ہماری جو ہم نے آلو لیے تھے یہ تھوڑا بڑے سائز میں تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں آلو کے چپس ہم نے بنا لیے ہیں اور انہیں ساپ پانی سے دو تین بار دھول کے ساپ کر لیتی ہیں جو بھی اس کا سٹارچ بغیرہ ہے وہ نکل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے چپس دھول لیے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کو میں سائٹ کر دیتی ہوں اور اب وہ آتی ہے اگلا پروسس کرنے کی باری تو آپ پریس ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا اور پورا ویڈیو دیکھیں گا کہ کیسے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں ہی ٹرائے کریے گا تو چپس کو میں نے سائٹ کر دیا ہے اور جو چپس میں نے ہے وہ پانی میں ہی ڈال رکھی ہے اگر پانی ہٹا دیں گے تو وہ لال پڑ جاتی ہیں تو پانی میں ہی ڈال کے رکھ دیا ہے جب تک ہم اپنا یہ والا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کپ بیشن لیا ہے چلیے بیشن کو گھول لیتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم بیشن کو گھول تیار کر لیتے ہیں پانی نہ اکٹھے نہیں ڈالنا ہے ہمیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور یہ بیٹر تیار کریں گے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا رکھنا ہے آپ دیکھئے گا جتنا میں رکھوں گے اوسی کے کارڈنگ آپ کو بھی رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو جو چپس ہماری ہیں وہ اچھے سے کوٹ نہیں ہو پائیں گی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ بیشن لیا تھا اور ایک چھوٹا کپ میں نے پانی ڈالا ہے بس اتنے پانی میں ہی یہ ہمارا گھول تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں بیٹر کی کنسسٹینسی ایسی ہی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ گھول ریڈی ہے اب چلیے اس میں مسالے ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا حل دی لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ نمک لیا ہے تھوڑا سا یہ چاٹ مسالہ لیا ہے تھوڑا سا چلے فلیکس لیا ہے اور ایک کٹی ہوئی ہری میرچ لیا ہے بہت زیادہ مسالے نہیں ایڈ کیا ہے چلیے مسالے ڈال کے بیسن کو اچھے سے فیٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے چپس کا پانی نکال دیا ہے اور اب اس طریقے سے چپس کو لے کر کے اور اس طریقے سے بیسن میں اچھے سے اسے مطلب اُلٹ پلٹ کے اس پہ بیسن کا کوٹ ہو جانا چاہیے تیل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور انہیں ہم میڈیوم آج بھی فرائی کریں گے کاریب ان کو فرائی ہونے میں پانس سے سات منٹ لگ جائے گا کیونکہ آلو کچھا ہے تو پکنے میں تھوڑا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چپس کو ڈال دیا ہے بڑی ایسے اور اب انہیں پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے مطلب کی ہلکا سا پلٹ دیتے ہیں اور انہیں فرائی ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو گیا اور چپس میں ہماری کلر بھی آنے لگا ہے تو پرینس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو میری اس ویڈیو کو دھیر سارا پیار دیجئے گا لائکے اور شیئر کر کے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے گا تو آنے والی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹ اپکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ میری ویڈیو کو اپنے فرینس اور فیملی ممبرز کو بھی سیر کریے گا تاکہ ان کو بھی میری اس نئی ریسپی کے بارے میں پتا چلے تو یہ دیکھیں ہماری چپس بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور میں نے نکال لیا ہے دوسری بار میں انہیں فرائی کر لیتی ہوں مطلب کی ایک بار میں نے جتنی کڑھائی میں آئی تھی اتنی فرائی کر کے نکال لیا ہے دوبارہ سے میں نے فرائی کیا تھا کیونکہ چپس بہت زیادہ میں نے بنائی ہیں دو آلو میں بہت ساری نکلی ہیں تو انہیں دو تین بار میں ہمیں فرائی کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہیں ایک بار جرور سے ٹرائی کریے گا اس بار اس کے موسم میں اور ان کچھے آلو کے پکوڑوں کا آنند لیجئے گا بہت ٹیسٹی پکوڑے بنتے ہیں اور سبھی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے امید کرتی ہوں پرینس آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیٹ جرور کریے گا ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ببائے رادی رادی